ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ قادم، کاکپ پاروکی، نرچز الفقہ، صوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائنز پر وزیراعظم کا کارپوریٹری اسٹرکچنگ کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ اقزام کا مقصد خسارے کا شکار یونٹس کی بحالی سے روزگار پیدا کرنا اور معاشی شرع نمو میں اضافہ ہے پاکستان کی خواہش ہے کہ خطہ جنگ کی نئی دلدل میں نہ پھسے وزیر خارجہ شام امود قریشی کہتے ہیں امریکہ میں ایک بڑا طبقہ جنگ نہیں چاہتا ایران بھی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا سعودی عرب میں پھسے اسی پاکستانیوں کی خبر پر حکومت کا نوٹس ویل فیر اتاشی کو متاثرین کے پاس جانے کی ہدایت ذلفی بخاری کہتے ہیں پاکستانیوں کی ہر ممکن ابداعات کی جائے گی افغان مہاجرین کے لیے حج کوٹا ملک بھر میں سفر کی سفارش اسمان کاکڑ کہتے ہیں فیڈرل لیویز کو صوبے میں ضم نہیں ہونے دیں گے غداری کیس کا فیصلہ اجلت میں سنایا گیا پر نشرب کی صدائے موت پر عمل درامت رکوانے کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں دوبارہ متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقا پاندت و جی رام پاندت و جی رام پاندت و جی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جب کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت و جی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو والیٹن میں بات کریں گے وزیر آدم عمران خان کی وزیر آدم عمران خان نے کارپوریٹ ری اسٹرکٹرنگ کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کمپنی دس پینکوں کے اشتراک سے کائن ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آدم عمران خان کے اس اقدام کا مقصد خسارے کا شکار یونٹس کی بحالی سے روزگار پیدا کرنا ہے اقدام سے معاشی شرائع نمو میں اضافہ ہوگا علاوہ آزی وزیر آدم عمران خان نے اسکلز ڈیولپنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اس سلسلے میں وزیر آدم عمران خان نے ہنربر پاکستان منصوبے کی منظوری بھی دے دی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیر آدم نے کارپوریٹ ری اسٹرکٹرنگ کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ کیا کمپنی دس بینکوں کے اشتراک سے قائم ہوگی اقدام کا مقصد خسارے کا شکار یونٹس کی بحالی سے روزگار پیدا کرنا ہے وزیر آدم کے اقدام سے معاشی شرائع نمو میں اضافہ ہوگا اسٹریٹ بینک اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن تعاون فرام کریں گے وزیر آدم عمران خان سے باون خصوصی اسمانڈار اور شفقت محمود نے ملاقات کی وزیر آدم نے اسکلز ڈیولپنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے منصوبے کے لیے تیس ارب روپے کی خطی رقم مقتص کی گئی ہے وزیر آدم حنرمن پاکستان پروگرام کا افتتا کریں گے وزیر خارجہ شام عمران قریشی کا کہنا ہے کہ خطہ کشیدگی میں اضافہ کا متحمل نہیں ہے کوشش ہے خطے میں کشیدگی نہ ہو گفت و شنید سے معاملات حل ہونے چاہیے طاقت کے استعمال سے حالات بگڑ جائیں گے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیر خارجہ شام عمران قریشی نے ایران کی جانب سے امریکی فضائی اڈو پر داغے گئے مزائلوں کے رد عمل میں کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایرانی حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے پاکستان کی خواہش ہے خطہ جنگ کی نئی دلدل میں نہ پھسے پاکستان امن کا خواہش مند ہے امریکہ میں ایک بڑا طبقہ جنگ نہیں چاہتا خطہ کشیدگی میں اضافہ کا متعمل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے خطے میں کشیدگی نہ ہو پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت میں حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں گفت و شینیت سے معاملات حل ہونے چاہئے طاقت کے استعمال سے حالات بگڑ جائیں گے بھارت میں صورتحال تشویشناک ہے جبکہ حالات کی بہتری کے لیے اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کانسل کو کردار ادا کرنا چاہیے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اورسیز زلفی بخاری نے سعودی عرب کے شہر تبوک میں بھسے اسی پاکستانیوں کی خبر کا نوٹس لے لیا اور ریاض میں مقیم ویلفر اتاشی شکور شیخ کو فوری طور پر متاثرین کے پاس جاننے کی ہدایت کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے شہر تبوک میں بھسے اسی پاکستانیوں کی خبر پر حکومت نے نوٹس لے لیا جبکہ وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری زمن میں اہم رابطے بھی کر رہے ہیں زلفی بخاری نے ریاض میں مقیم ویلفر اتاشی کو فوری متاثرین تک پہنچنے کی دائیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب میں فسے پاکستانیوں کی ہر ممکن امداد کی جائے گی معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ میں تبوک میں فسے ہوئے درجنوں پاکستانی مزدوروں کے معاملے پر آگاہ اور کام کر رہا ہوں وزارت نے کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر ایک اجلاس طلب کیا ہے اور اس بات کی اقینی بنایا جائے گا کہ اس دوران ہمارے لوگوں تک خوراک اور راشن پہنچے یاد رہے چند روز قبل سعودی عرب کے جیلوں میں قید پاکستانیوں کی تفصیلات قومی سمبلی میں پیش کی گئی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب میں 3240 پاکستانی قیدی ہیں پاکستانی مشن قیدیوں کی رہائی کے لیے سرگرم ہے شامعود قریشی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جیلوں سے کل 2080 قیدی رہا کرائے گئے ہیں سعودی ولی احد نے دورہ پاکستان میں قیدیوں کی رہائے کا اعلان کیا تھا یاد رہے فروری 2019 میں سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے اپنے دورہ پاکستان میں وزیراعظ عمران خان کی درخواست پر سعودی عرب کی مختلف جیلوں میں قید 2107 پاکستانیوں کی فوری رہائے کا اعلان کیا تھا ایوان بالا کی فنکشنل کمیٹی برائے کم ترقی آفتہ علاقہ جات نے فیڈرل لیویز کو زم نہ کرنے افغان مہجرین کے لیے حج کوٹا اور ملک بھر میں سفر کرنے کی سفارش کرتے ہوئے ان کے لیے اسکیموں کی تفصیلات طلب کرتی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیرمن اسمان کاکر کی زیر صدارت اجلاس میں چیف کمیشنر افغان پناہ گزین سلیم خان نے بتایا ملک میں تقریباً 28 لاکھ آفغانی رائش وزیر ہیں جن میں سے 14 لاکھ ریجسٹر 8.5 لاکھ آفغان شہریت کارڈ رکھنے والے اور 5 لاکھ بغیر کاغذات والے رہ رہے ہیں 32 فیصد کیمپوں میں 68 فیصد کیمپوں کے باہر منتقل ہو چکے ریجسٹرڈ آفغانیوں میں 56 فیصد خیبر پختون خواہ 23 فیصد بلوچستان 11 فیصد پنجاب 4.5 فیصد سن اور 2.4 فیصد سلام آباد میں رائش وزیر ہیں 82 فیصد آفغان 1989 اسی میں پاکستان آئے ایک امبے کا حجم 7.2 افراد پر مشتمل ہے جن میں سے 74 فیصد یہاں پیدا ہوئے ان میں سے 70 فیصد 24 سال سے کم عمر ہیں ان کی تیسری نسل یہاں پیدا ہو رہی ہے جس پر عثمان کاکر نے کہا بھارت چین سمیت بندرہ ممالک کے لوگوں کو شہریت دی گئی مگر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں انہیں شہریت نہیں دی جا رہی یہ اقوام متحدہ قوانین کے منافی ہے کہ جہاں بچے پیدا ہوں انہیں وہاں کی شہریت ملنی چاہیے مومن افریضی نے کہا بے شمار افغانوں نے یہاں شادیا کر رکھی ہیں یہ مسئلہ بھی دیکھا جائے کمیٹی کو بتایا گیا کہ معجرین کی واپسی کے لیے اقوام متحدہ سے اب صرف 4.4 ملن ڈالر ملتے ہیں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزائے موت پر عمل درامت رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ متفرق درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں استعدا کی گئی کہ عدالت پرویز مشرف کی صدہ پر عمل درامت رکنے کا حکم جاری کرے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ ازر صدیق کی جانب سے سابق صدر و آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی سزائے موت پر عمل درامت رکوانے کے لیے دوبارہ متفرق درخواست دائر کر دی گئی جو سماعت کے لیے بھی مقرر کر دی گئی ہے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکپی کی سربرائی میں فل بینچ پرویز مشرف کی درخواست پر کل سماعت کرے گا درخواست گزار کا موقف ہے کہ خصوصی عدالت نے غداری کیس کا فیصلہ اجلت میں سنایا خصوصی عدالت کی تشکیل سے متعلق معاملہ عدالت میں زیرے التوا تھا درخواست میں استعدا کی گئی کہ عدالت پرویز مشرف کی سزا پر عمل درامت روکنے کا حکوم جاری کرے اس سے قبل بھی پرویز مشرف نے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا سابق صدر کی جانب سے خصوصی عدالت کی سزا کے خلاف دائر درخواست میں پیرہ 66 پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اسے حضب کرنے کی سزا کی گئی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپلز کر رکھی ہیں وہاں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانا قادم کاؤکب فاروکی نرچز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان